بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اور آج ہم اگلا چیکٹر پڑھنے والے ہیں شکر نماز سے کیا مراد ہے ان عدویات کی خصوصیات بیان کریں ان کی درجہ بندی بیان کریں شکر نماز ایسے مرکبات ہیں جو ایک کیمیائی عمل آپ باشی یعنی ہائیڈرالسز کرنے سے دو اجزاء میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک شکریاد گروپ ہوتا ہے جسے گلائیکون کہتے ہیں اور دوسرا غیر شکر گروپ ہوتا ہے جسے ایک گلائیکون کہتے ہیں یہ کلمی اور غیر کلمی دونوں حالت میں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ قدرت میں وسیع بمانے پر پائے جاتے ہیں ان کے ابھی محلول ذائقہ میں تلف ہوتے ہیں عام طور پر شکر نماز ایدویات انسان کے بہت سے افعال کو درست حالت میں برقرار رکھتے ہیں مثلا اس کے عام کاموں میں دل کی قیفیت کو صحیح رکھنا اور اس کے علاوہ شکر نماز ایدویات بطور دستاور اور ایکسپیکٹورنٹ کے بھی استعمال ہوتی ہیں ان کے درجہ بندی کچھ اس طریقے سے ہے کہ سٹی رول شکر نماز، دستاور شکر نماز، ٹینن شکر نماز، سابن شکر نماز، رال شکر نماز، متفرق شکر نماز، متفرق شکر نماز میں بعض خوشبو کے لئے استعمال کی جاتی ہیں مثلا گریس ریزیا کچھ عدویات مکویات ہیں جو رنگدار مادے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور کچھ کا ذائقہ تلق ہوتا ہے شکر نماز کی اہم عدویات ان خصوصیات کی حامل ہیں دیجی ٹیلز یہ ایک شکر نماز ہے اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے ڈیلی ڈیجی ٹیلز پر پیورا اس کا کاراملی سا ہے عودے کے خوش پتے امریکہ اور دنیا کے بہت سے خطوں میں اسے کاشت کیا جاتا ہے جون کے مہینے میں اس کے پتے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں ان کو اتنا خوش کیا جاتا ہے کہ اس میں چھے فیصد تک نمی باقی رہے تو اس کو پودے سیلہ دا کر کے ڈپوں میں پیک کر لیے جاتا ہے عدویاتی اجزاء اس میں ہیں ڈیجی ٹاکسن اور ڈائی جوکسن استعمال اس کا ان کی عدویات مکبی قلب ہوتی ہیں دل اور شریعانوں کے علاج میں مفید ہیں پشاب آور کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں سرکاری مرکبات میں صفوف ڈیجی ٹیلز ڈیجی ٹیلز کیپسول گولیاں اور ٹنکچر و انجیکشن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اگلا ہے سینہ یہ نواتاتی سرچشمہ دو ناموں پر مشتمل ہے کیسیا کوٹی فولیا اور کیسیا انگسٹی فولیا اس کے بھی خوشک پتے پودے کے ایک آرامت ہیں اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی دو اقسام ہیں سکندریہ سینہ جو ہجاز میں کاشت کی جاتی ہے اور دوسری ہندوستانی سینہ جو پاکوہند نے کاشت کی جاتی ہے کاشت شدہ پودے سے پتے حاصل کی جاتے ہیں خوشک کر کے ساف کیا جاتا اور ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے اس میں عدویاتی اجزاء جو ہیں وہ انترو کوئنون ہے اس کے پتے اور پھلی دستاور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سینہ شربت، سینہ سکوفر، سینہ مائے، استخراج بغیرہ اس کی سرکاری عدویات ہیں اس کے بعد ہے ایلو، ایلو پیری نباتاتی سرچشمہ ہے ایلو پیری جیسے آپ گوار پڑا بھی کہہ دیتے ہیں یا گوار گندل بھی کہہ دیتے ہیں اس کے پتے جو خصوصیات ہیں اس کی اس کے پتے موٹے اور کنارے کانٹے دار ہوتے ہیں یہ اکثر افریقہ وغیرہ میں کاشت کی جاتا ہے جب پودہ تین یا چار سال کا ہو جاتا ہے تو پتوں کو بیس سے کار لیتے ہیں اور وی شکل کے برتن میں اکٹھا کریے دب وہاں پر اس کا رس نکل کر اکٹھا ہو جاتا ہے جب اس کا رس اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو تامبے کے برتن میں گرم کیا جاتا ہے تاکہ تبخیر ہو کر گاڑا ہو جائے اور سخت ہو جائے اس کی عدویتی اجزاء جو ہیں وہ رال، ایلونا یا ایلوینز قبض میں بطور داستہ ورس مال اس کا جلنے اور جلدی بیماریوں میں مفید ہے ایلو ٹنکچر، ایلو پلز، مرکب، بنزوین ٹنکچر بغیرہ اس کے سرکاری مرکبات ہیں اس کے بعد ہے ملٹھی یا گلیس ریزیا اس کا نباتاتی سرچشمہ جو ہے وہ گلیس ریزیا گلوبرہ ہوتا ہے کارامند اس کا اس کی جھاڑہ ہے یہ سال بر ہری بری رہنے والی جھاڑی ہے پودہ جب تین یا چار سال کا ہو جاتا ہے تو موسم اخضاء میں جب اس پر پھل پھول نہیں ہوتے تو اس کو جھاڑ سے زمین سے نکال کر دھویا جاتا ہے خوشک کیا جاتا ہے اور چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اسے پیک کر دیا جاتا ہے اس میں ادویاتی اجزاء جو ہوتے ہیں وہ گلیس ریزک ایسیڈ اور گلوکورونک ایسیڈ ہوتا ہے استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ سکون بخش ہے یا اکسپیکٹو رینٹ اور بلگم خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے کڑوی گولیوں پر شگر کاٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے دافے سوزش ہے آنتوں کی السر میں اس کا استعمال بہت اچھا ہے تجارتی مقاصد کے لیے چونگم، ٹافی اور گولیوں پر یہ گولیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اگلا ہے جی سینٹو نیکا سینٹو نیکا کا نبتاتی سرچشمہ ہے آرٹی میسیا سائنا کارا مدرس کا بند فول کی کلیاں ہیں پودے کی خصوصیت یہ ہیں کہ یہ چھوٹی جاری کی شکل میں ہوتا ہے جو پاکستان کے شمال مغربی علاقے اور افغانستان روس کے ترکمانستان میں پائی جاتی ہیں فول کو کھلنے سے پہلے جولائی اگست میں اکٹھا کر لی جاتا ہے فوراں ہی خوش کر کے محفوظ کر دیا جاتا ہے عدویاتی اجزائز میں دو سے تین شر یا پانچ تک سینٹو نہیں ہوتی ہے یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے گول کرمز کو بھی مارتی ہے لیکن زہریلی ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال منع کیا گیا ہے سرکاری طور پر اس پر پابندی لگ چکی ہے کیونکہ یہ زہریلی اثرات رکھتی ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کا اس کا یہ کام تھا کہ ان کے دماغ کو بند کر دیتی ہے جا کے دماغ کو سلا دیتی ہے وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن جو ان کو سلا دیتی ہے ان کو دماغ کو بند کرتی ہے تو ظاہر ہے جو انسان اس کو کھا رہا ہے اس کے بھی اس کے لیے بھی یہ خطرناک ہوگی اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گی اس لیے اس کا استعمال بند کر دیا گیا ہے اور یہ تھا آج کا شکرما کا سوال کل انشاءاللہ ہم رالز کے بارے میں پڑھیں گے ریزنز ہوں گی و السلام موسیقی